یہ ریویو ہمالیا ہے آج مئی دوہزار اکیس کی انیس تاریخ اور ہمارے اسٹوڈیو کے گھڑیوں میں شام کے چار بجا چاہتے ہیں اب آپ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا سے خبریں سنیے پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں ایک مذہبی فرقے نے لکڑیوں کا علاؤ جلا کر اس میں علماء کو کودنے کے لیے مناظرے کا چیلنج کر دیا ہے تفصیلات کے مطابق گلگت میں لکڑیاں جمع کر کے انہیں آگ لگائی جائے گی جس کے بعد مخصوص مذہبی فرقہ کے لوگ اس میں ایک ایک کر کے کودیں گے مذہبی فرقہ نے دعویٰ کیا ہے کہ جو سچا مسلمان علم ہوگا وہ بچ جائے گا اور اسے آگ کچھ نہیں کہے گی سترہ مئی کو ایک اور مذہبی فرقہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں توہین آمیز باتیں کرنے والے سے نمٹنے کے لیے کاروائے کی دھمکی دے دی ہے پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں سماجی حالات سی پیک اور پاکستان کی جانب سے خطہ کے وسائل کے لوٹ مار کے خلاف مختلف اوقات میں ہونے والے احتجاجی مظاہروں اور جلسوں کے بعد عوام میں اپنے حقوق کے بارے میں سیاسی شعور ایک عرصہ کے بعد دوبارہ پیدا ہوا ہے ریڈیو حمالیہ کے تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ فوجی سربراہ جنرل کمر جعوید باجوا اور آئی ایس آئی کے ڈی جی جنرل فیض حمید کی ملی بھگت سے پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے انقلابی سیاسی شعور کو مذہبی بنیادوں پر برباد کرنے کے لیے فرقہ برانہ فسادات کو باقاعدہ انجنئر کرنے کا منصوبہ جاری کیا گیا ہے پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں اس طور شہر میں پانی نہ ملنے پر لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور عیدگاہ چوک میں زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا مقررین نے کہا کہ غلیز پانی سے کئی لوگ بیمار ہو چکے ہیں پانی اس قدر گندہ ہے کہ اس سے ہاتھ اور موں تک دھویا نہیں جا سکتا پاکستانی مقبوضہ جمہو کشمیر کے شہر میرپر میں جاری متاثرین منگلہ ڈیم کا دھرنا آج بھی جاری ہے اور اکیس مئی کو صبح نو بجے زبردست احتجاجی مظاہرے کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں منگلہ ڈیم اتحاد گروپ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ زیلی خاندانوں کی بحالی کے لیے سڑکوں پر نکلنا ہوگا اور کوٹلی روڈ کو بند کرنا ہوگا اس سلسلے میں آج انیس مئی اور کل بیس مئی کو عوام کو احتجاج میں شریک کرنے کے لیے مہم شروع کر دی گئی ہے پاکستانی مقبوضہ بلوچستان میں زلہ سبی کے علاقے گوڑی سے چار افراد کے پاکستانی مردود فوج کے ہاتھوں اغوا اور لاپتہ کیے جانے کی اطلاع ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے سابق دستراس اور فائنینسر جہانگیر ترین نے پاکستان تحریک انصاف میں جہانگیر ترین ہمخیال گروپ بنا کر فارورڈ بلوک قائم کر لیا ہے یہ گروپ قومی اور صوبائی اسمبلی پنجاب میں قائم ہوا ہے اور ممبران اسمبلی نے جہانگیر ترین کی رہائشگاہ پر ان سے وفاداری کا حلف بھی لیا ہے اس گروپ کی تشکیل کے بعد عمران خان کی پارلیمنٹ میں اکثریت مشکوک ہو گئی ہے آپ ریڈیو حمالیہ سن رہے تھے ریڈیو حمالیہ کی خبریں برائے راست اپنے ویٹس اپ پر حاصل کرنے کے لیے ہمیں 0044-7476-931-203 پر اپنا نام اور جگہ کا نام ویٹس اپ میسج کیجئے آج کا نیوز بولٹن اپنے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا اور ویٹس اپ گروپس میں شیئر کرنا نہ بھولیے گا اگلے نیوز بولٹن تک کے لیے ڈاکٹر امجدیو مرزا کو اجازت دیجئے موسیقی